اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بزنس بیون بورڈر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس کنٹری کی بات کریں گے وہ ہے افغانستان جی ہاں افغانستان کے بارے میں ہم رسکس کریں گے کہ وہاں پہ جوبز کلچر کیسا ہے بزنس کلچر کیسا ہے کون کون تھی جوبز بہ آسانی وہاں پہ کر سکتے ہیں اب جا کے بزنس اپرچونٹیز کیا کہیں وہاں پہ جا کے لیکن اس سب سے پہلے ایک بات اب ہمیشہ دیان سے سمجھ دیں دین میں رکھ لیں کہ آپ جس کنٹری میں بھی جائیں جس ملک میں بھی جا رہے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی سوشل ویلیو کوئی ریلیجن کوئی زبان آپ کی جو ہے نا وہ مماثلت رکھتی ہو یہ آپ کے لئے بڑی فائدہ مند ہوگی یعنی آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی یعنی کچھ نہ کچھ کومن ہوگا تو وہ آپ کے لئے آسانی ہوگی تو ویسے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے دوستو دنیا جو ہے وہ اپرچونٹیز سے بھری ہوئی ہے اور بے شمار مواقع ہیں دنیا میں کہیں آپ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ کو یہاں پہ مسائل کنسامنا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر کسی کونے میں آپ کی بے حد اشد ضرورت ہے اور آپ کو بہت اچھا پی کریں گے وہ جہاں پہ آپ کے سکلز کی آپ کے نالج کی آپ کے من پاور کی اشد ضرورت ہے اور اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی اور کنٹری کو ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنا ہے افغانستان سے متعلق جوبز اپرچونٹی اور بزنس اپرچونٹیز تو کچھ انیشیل ڈیٹیل افغانستان کے بارے میں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں افغانستان پاکستان کے ساتھ بلکل بائر روڈ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور بائر بھی جا سکتے ہیں لیکن زمینی راستہ بھی ہے جہاں سے آپ چند پیسوں میں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں ایز ایک کنٹری افغانستان جو ہے اس کی بیسک جو زبان زیادہ تر بولی جاتی ہے وہ پشتو ہے لیکن وہاں پہ فارسی دری اور اس طریقے کی دوسری زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں اور اردو بھی بیشمار لوگ وہاں پہ جانتے ہیں اور انگلیش بھی لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں تو وہ یعنی کمیونکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بہت آسانی اردو انگلیش میں بات کر سکتے ہیں اور جو بشتو جانتے ہیں ان کے لیے تو بلکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پاپولیشن جو ہے افغانستان کی وہ تقریباً چار کروڑ سے کم ہی ہے جو ان کی پاپولیشن ہے دوزر بائیس کے جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق اور پر کیپیٹا جو ان کی انکم ہے وہ دوزر پانچ سو یعنی ٹو تھاؤزن اینڈ فائف ہنڈرڈ پر کیپیٹا انکم ہے وہاں کی ویدر کی اگر ہم بات کریں تو چار سیزن ہے چار وسم ہے لیکن وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں یعنی اگر گرمی ہے تو پھر شدید گرمی ہوتی ہے اور سردی ہے تو پھر شدید سردی ہوتی ہے لیکن افغانستان میں یہ چیزیں ویری کرتی ہیں ریپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس لوکیشن پہ ہیں کس پرونس کے اندر ہیں وہاں پہ کس صوبے میں ہیں اور کتنی ہائٹ پہ ہیں تو ہر جگہ پہ فرق ہے کہیں بہت زیادہ تھنڈ ہوگی برف ہوگی تو کہیں نارمل ویدر ہوگا کہیں گرمی ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو اگر ہم اس کی ٹریولنگ آپشن کی بات کریں افغانستان کی تو بائر روڈ آپ تورخم بارڈر کے تھوڑ جا سکتے ہیں جو کہ پشاور کے بالکل ساتھ ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے مزید اگر آپ بائر روڈ افغانستان آپ ٹریول کرنے کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو مجود ہے جس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ بائر روڈ افغانستان کہتے جا رہے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کوشش کریں گے یہاں پہ اوپر ویڈیو کے اوپر بھی ابھی شو ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی دیکھ کے مزید بائر روڈ آپ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں تو ہم نے بیسی ڈریس پرائز بھی بتایا ہوا ہے کہ کتنا کرایا کہاں سے کتنا خرچہ ہوگا افغانستان کے اندر آپ ٹریول کیسے کریں گا وہ سارے ایچ این ایوری تنگ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر دی ہوئی ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ویزا پولیسی کی اگر ہم بات کریں تو ویزا پولیسی بہت ہی آسان ہے پاکستان کے لیے بہت آسانی پاکستانی کو وہاں کا ویزا مل جاتا ہے ویزا کی مختلف اقسام ہے ویزا ہے آپ ایتے ٹوریس جا رہے ہیں سنگل انٹری ویزا آپ لینا چاہتے ہیں کسی کام چھوٹے موٹو پروجیکٹ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا لینا چاہ رہے ہیں نائنٹی ڈیس ٹیس کا وہ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں بزنس ویزا چاہیے تو بزنس کے اکورڈنگ آپ منسٹری آف آران افیر اور منسٹری آف کامرس کی کائلیبریشن کے ساتھ چیمبر آف کامرس کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ دو سال کا بھی زائیہ اس طرح کی چیزیں وہ کسٹرمائز ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے امبیسی کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان کی جو امبیسی ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے آپ کو اس کا اڈریس کے لیے میں لنک اس میں ساتھ میں اٹیج کر دیتے ہیں لقمان حکیم روڈ جی سکس کے اندر اسلام آباد میں امبیسی ہے پہلے وہ سرینہ والے روڈ کے اوپر تھی لیکن وہ اب وہاں سے شفٹ ہو گیا یہ جی سکس میں چلی گئی امبیسی اس کا کمپلیٹ اڈریس لوکیشن کے لیے میں اسلام آباد منسٹری آف آران افیر کا لنک جو اسلام آباد امبیسی کے وہ بھی اس میں لگا دیتے ہیں آپ اس کو بہ آسانی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر افغانستان کی اٹریکشنز کی بات کریں تو مین وہاں کا کیپٹل جو ہے وہ کابول ہے وہاں پہ بے شمار ویسٹرنگ ٹورس پلیسیں ہیں بالا حسار اے آر جی پیلس ہے اس کے بعد اولڈ سٹی والز ہیں باغ بالا ہے بابر گارڈن ہے جہاں پہ زہیر الدین بابر صاحب کا مزار ہے پھر نیشنل میوزیم ہے بے شمار بڑی بڑی مساجد ہیں وہاں پہ مفضید پلخشتی شاہ دوشہ مشیرہ مفضید شیرپور مفضید عیدگا مفضید سید مجنون شاہ تو اس قسم کی بے شمار یعنی یہ اٹریکشنز ہیں جو میں صرف کابل کی بات کر رہا تو اس کے بعد پاغمان کے اندر غزنی کا ویدر جو ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے یعنی برف موسٹلی وہاں پہ پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کندھار ہے اس کو اب ویزٹ کر سکتے ہیں ہیلمند ہے ہیرات ہے وہاں کا پریونس جو بالکل ایران کے ساتھ لگتا ہے تو اس کی بھی بڑی ایک گزرگاہ گوہرشاد محسلم ہے جامیز ٹوم ہے وہاں پہ اور بے شمار چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں مزار شریف مزار شریف جس کو کہہ جاتا ہے وہ ایک بڑی وہاں کی ایک یعنی اسٹورک جگہ ہیں جس کو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں بڑی یعنی اٹریکشن والی جگہ ہے اور اس کے اندر جو انفرسٹرکچر ہے اس کا ایلیویشن ہے بہت ہی یعنی پرسکون اب دیکھ کے آپ کو روح خوش کر دکھتا ہے اس کے بعد جلال آباد ہے بامیان ہے جہاں پہ وہ اس کو بدہ بامیان وہاں پہ بدہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی تراشا ہوا تھا وہ جو مہر انہوں نے بھی ریسنڈی اس کو ری لوکیٹ کیا ہے یا کچھ ایسا سینیریو ہے اس کا اگر کاروباری بات کریں بزنس اپرشونٹیز کی بات کریں تو بہت ہی یعنی لوکیشن سٹیٹک جیوگرافیکل پوزیشن جو ہے نا کنیکٹی سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور لیڈنگ یورپ چھے ملکوں کے ساتھ اس کا زمینی اٹریکشن ہے یعنی آپ رو بائی روڈ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے نا وہاں پہ بہت یعنی ٹیکس پوائنٹ اسے بہت اچھا ہے یعنی اس پہ زیرو ڈیوٹی ہے اگر آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں مشینری امپورٹ کرتے ہیں افغانستان کے اندر کسی بھی کنٹری سے وہاں پہ انفرسٹرکچر لگانے کے لیے کوئی پلانٹ بنانے کے لیے تو زیرو پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی ہے مشینری کے اوپر اور ون پرسنٹ ڈیوٹی ہے راہ مٹیریل کے اوپر ٹیک ہے تو جو کہ بہت یعنی منیمل ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ آٹھ ہیر فیلڈ ہیں نو ٹریڈ پورٹس ہیں جو ڈرائی پورٹ ہیں پانی کا راستہ نہیں ہے سی پورٹ نہیں ہے روڈ تقیبا بارہ پندرہ ہزار کلومیٹر کا ہے ریل وے کپ تینتیز سو کلومیٹر کا وہاں پہ انڈسٹریل پارک ہیں جو دس سے زیادہ ہی ہیں پندرہ بیس انہوں نے مزید پلان کی ہوئے ہیں جب ہماری ریسنڈی ایک میٹنگ چل رہی تھی افغانسان چیمبر آف کامرس کی ایک بی ٹو بی کے اندر تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بے شمار انڈسٹریل زون اور ایڈیاز دیویلپ کی ہیں انڈسٹریل جو لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ آئیں اور اپنا انوائٹ کر رہے ہیں اور وہ جگہ ان کو بڑی آسان یعنی اگریمنٹس کے اوپر دے رہے ہیں تو بڑی اچھی یعنی انوائٹسمنٹ لا ہے وہاں پہ کمرشل ایٹریبیشن لا ہے لا آف کامرس ہے لا آف ٹیکس ہے بزنس ٹریڈ مارکس لا ہے کنٹریکس لا ہے جنسی لا مائننگ لا مائننگ کا بہت بزنس ہے وہاں پہ آپ مائنز لینا چاہتے ہیں کوپر کی کسی سٹون کی کسی ادھات کی تو آپ بڑی بہت آسانی وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں they are very open very flexible تو آپ یعنی نیچرل ریسورسز کا بھی بزنس کر سکتے ہیں بینکنگ لا ہے انچورنس لا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ فورن اونرشیپ ہے یعنی وہاں پہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوکل نیشنلز کو بھی شیئر ہوگا ہنڈر پرسنٹ آپ کی اپنی یعنی سب کچھ ہے سارے آپ رائٹ ہیں آپ اس کے مالک ہیں تو جوبز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جالز جوٹ ای ایف یعنی افغان وہ ان کی ایک پڑی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی اپنے سکل سے ریلیونٹ اپنی ایڈوکیشن سے ریلیونٹ آپ وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی جوب ڈھونڈ سکتے ہیں فیوچر جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہاں سے جوب تلاش کر کے اب وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کا jobs.f کا لنگ بھی میں یہاں پہ اٹیش کر دوں گا ساتھ میں اس کے بعد acbr.orgb ایک ویب سائٹ ہے وہ بھی وہاں پہ بھی بڑی اچھی اور بڑی ریسورس فول جو ہے جوب ہوتی ہیں جو کہ یعنی بغیر کسی ایجنسی کے اب direct employer کے ساتھ وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو اگر business کی بات کریں investment کی بات کریں تو ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں خواب آپ افغانستان جا رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے country میں جا رہے ہیں business point of use سے یا even job point of use سے بھی تو آپ اپنا event اپنا visit اس یعنی time period میں رکھیں جب وہاں پہ آپ کی field سے آپ کی expertise آپ کی ایجوکیشن سے ریلیمنٹ کسی انڈسٹری کا کوئی بڑا exhibition ہو رہا ہو تو اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ جا کے کیونکہ آپ کی چیزیں نہیں ہوں گی اس بان کا چیلنج اور اس طرح دوسرے چیلنجز آتے ہیں یقین ہے تو وہ آپ کو جب آپ کسی ایجیبیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ under one rope سینکڑوں جو ہے وہ انڈسٹری کے لوگ جس بھی انڈسٹری سے آپ ریلیمنٹ ہیں پولٹری سے ہیں فارماسوٹیکل سے ہیں فورڈ انڈسٹری سے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل میکینیکل ہیں آپ تو وہ آپ کو وہاں پہ ایک ہی چھت میں نیچے مل جائیں گے لوگ تو آپ کو وہاں پہ زیادہ گھومنا نہیں پڑے گا جنگیں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سارے لوگ آئے ہوں گے آپ ان سے انٹریکشن کر کے اگر آپ جوب کے لیے ہیں تو آپ اپنا رزیوم دے سکتے ہیں اور اگر آپ انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان کے ساتھ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس انڈسٹری کا آپ کو پورا پلس مائنس کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یا پھر ہو کیا رہے آ راڑی اور آپ کر کیا سکتے ہیں وہ سارا چیزیں آپ کو وہاں پہ بہ آسانی پتہ چل سکتے ہیں تو بزنس اپرچونٹی یہاں پہ اگر آپ بیشمار اپرچونٹی ہیں یہاں پہ مختلف سیکٹر کے اندر مینڈی جو ہے نا سب سے زیادہ وہ ایکری کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں مائننگ ہے انرجی انفرسٹرکچر جو ہے وہ اگر آپ انویسٹر پلیننگ کے پوینٹ اب اسے جا رہے ہیں افغانستان میں تو وہ ان کوپورٹ کریں گے آپ کو ان سیکٹرز کے اندر تو مینلی افغانستان کو منرل کے جو یعنی یہاں پہ جو نیچرل ریسورسی ہیں کیونکہ افغانستان نیچرل ریسورسی میں کافی ریچ کانٹری ہے تو منرل ڈیپوزٹ ریلیٹیڈ جہنی آئل انویسٹر کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ یہاں پہ اگر آپ ٹیکنیکل ہینڈ ہیں آپ میکینیکل انجینئر ہیں یا آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں یا آپ کوئی اور ایسا سکل آپ سکلفل ہیں کسی کار پرنٹری کے اندر یا اس طرح کا کوئی ایسا سکل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہے اور کنسٹریکشن کے اندر تو اس کی وہاں پہ بڑی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہاں پہ اس طریقے کے اتنا ڈیٹیل ورک اور ڈیٹیل والا کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں میں نے پرسنری وزٹ کیا ہے تو سارے دوست احباب اکثر جو ہے نا وہ پاکستان سے برادر کنٹری سے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ان سے ہیں وہ کنٹری سے ہیں تو یہ بہت بڑی اپورجنیٹی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے سکل کی بیس پر جائیں گے تو آپ کی عزت بھی ہوگی اچھا پیسہ بھی آپ کمائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی آپ کو کسی قسم کی فسلیٹیشن چاہیے داری باطن نیا بندہ کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو ری سورچیز کو ری چیک کرنا ہوتا آو ہے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے نا افغانستان چیمبر آف کامرر ایس اینویسٹ میں کے ساتھ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے جو کابل کی اندر ہے وہاں پہ چیمبر آف کامرر الس کا آفیس بھی ہے لیکن ناپ اس پر آفیس سے کونٹیک کریں گے تو Guru آپ کے لیے اس میں بڑی اسانی ہو جائے گی اور اپ کو ڈیٹیل آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کستوبر میں کرنا چاہ رہے ہیں مطلقہ ہے نوسیز کیا درکار ہیں آپ کو کیا ڈاکومنٹز درکار ہیں منسٹری کی کیا آپ کو ہیلپ چاہیے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ڈیٹیل آپ کو میل جائے گی اور جو میں نے ایونٹس کا آپ کو کہا تھا کہ ایونٹس جھونڈ کے آپ جائیں تو وہ بھی ان کی ویب سائٹ پر بھی ان کے اپڈیٹ اپکمئنگ ایونٹس جو ہیں وہ یہاں پر بھی پبلش کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا ہم ہمیشہ یہاں پہ آپ کو ساتھ ایک پوری ورلڈ وائٹ جو اپرسٹونٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ اس کو اس کو دیکھیں ایکسپلور کرنا ہے آپ اپنی ایکسپلورٹیز سے ریلیمنٹ آپ نے اس کو کانٹر چیک کرنا ہے اور جو چیز آپ کو سوٹیبل لگتی ہے آپ نے اس کو پیکن چوز کرنا ہے اور اپنے لیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو at the end of the day جب آپ earn کریں گے تو آپ اپنے ملت میں لے کے آئیں گے اپنے گھر لے کے آئیں گے ڈریکٹلی تو اس کے اندر یعنی وہ آپ اپنے ہی طرف ہی لے کے جائیں گے لیکن اس سے یقین جانے آپ پاکستان کی بھی مدد کر رہے ہوں گے کسی اشاریے کے اندر آپ پاکستان کی ایکانومی کے اندر اپنا کنٹیبیشن دے رہے ہوں گے اور جب آپ خوش ہوں گے آپ کا خاندان خوش ہوگا پاکستان خوش ہوگا پاکستان کا غریب خوش ہوگا یہاں پہ جوب اپرٹونٹیز آئیں گی اور کام کے مواقع پیدا ہوں گے مزید اس طرح کی انٹرڈیکٹری اور ویڈیوز فروٹفل ویڈیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مزید دوسرے کنٹریز سے ریلیمنٹ بھی ویب ڈیٹا مل جائے گا اور اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا کنٹنٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا کیونکہ آپ کو مزید کالٹی کنٹنٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ